بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج پہلی ویڈیو کے اندر دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا ایک آدھارہ منسٹری آف ہومین رائٹس کے اندر برتی آ چکی ہیں آپ نے اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے پورے پاکستان سے آپ اس جوپ کو اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ کار ہم آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ ویڈیو کو پورا واش کیجئے گا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہاں تو جلدی سے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام اور لیٹس کی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں دوستو اس کے ادارے کے میں کمپلیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کتنی جوب کی پوزیشنز آئی ہیں اور کیا کیا کرائٹیریا اور کتنے سال کے لوگ اس کو اپلائے بغیرہ کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا سب سے پہلے میں بات کروں کہ یہ جوب کتنی آئی ہیں جوب کی جو پوزیشنز ہیں وہ چار پوزیشنز آئی ہیں اس کے اندر اور اس کے آگے اس کی اس کا نیم ہے کتنے سکیل کی یہ جوب آئی ہے تقریباً یہ والی چار پوزیشنز کی جوب آئی ہے دیٹا انٹری اپریٹر ہے سٹینو ٹائپیسٹ ہے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہے اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہے شوشل ویل فیر کا دو چیز ہے پورے پنجاب سے آپ اس چوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سندھ سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب اسلام آباد پنجاب اسلام آباد سندھ مطلب کہ پنجاب کے لوگ اور سندھ کے لوگ کی بھی ایک پوزیشنز ہیں وہ اس کے لیے اپلائے بغیرہ کر سکتے ہیں رہی بات ایکسپیرینس کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ رہا کمپلیٹ ایکسپیرینس اس کا کہ اس کے لیے کتنا ایکسپیرینس چاہیے اور آگے اس کی کمپلیٹ ایج لیمٹ آپ کے سامنے لکھے ہوئی ہے کہ یہ ایج لیمٹ چاہیے رہی بات اب کچھ لوگوں کو یہ پریشانی ہوگی کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ فارم ہمیں کہاں سے ملے گا اور ہم نے اس کو کہاں سے ڈولٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی میرے پاس ایک سلوشن ہے آپ ڈریکٹ لی آئیں گے لنک اینڈ ڈسکرپشن میں یو جوب شارٹ فکر کے اوپر جیسے ہی آپ اس کے اوپر آئیں گے آپ کو اس کا کمپلیٹ ایک آرٹیکل بھی مل جائے گا آرٹیکل ملنے کے بعد آپ کو یہ یہ بھی مل جائے گا اس کا کیا نیم ہے ایڈورٹیزمنٹ رائٹ کلک کر کے آپ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس ایمیج کو اس ایڈورٹیزمنٹ کو لنک اینڈ ڈسکرپشن ہے آپ کو یہ کمپلیٹ ریڈ آٹ کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ چیز دے سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اپلائے کے لیے آپ نے اس کو اپلائے کے لیے اپنے نیشنل جوب پورٹل یا ایم او ایچ آر کی ویب سیٹ کے اوپر جانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں این جے پی نیشنل جوب پورٹل گورنمنٹ کا یہ جوب پورٹل ہے کچھ لوگ کہیں گلتی جاں جا کے اپلائے کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے فرسٹ او فال سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد اپنے لوگ ان کرنا ہے لوگ ان کرنے کے بعد آپ نے اس پوست کو سیلیکٹ کر کے اور اپنی ڈیٹیلز وہاں پہ سبمیٹ کر دینی ہے بلکل ایزی سی نا کوئی اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے جیسے یہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ فارئی سیمپل اور یہ جیسے پوست آئی ہے اس کے اندر میں یہاں پہ یہ پوزیشن سرچ کرتا ہوں کہ آپ جوب ٹائٹل میں سرچ کرتا ہوں اور میں سرچ کر دیتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں جو میں نے پوبلش کی تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس جوب کے لیے اپلائے کرنا جاتے ہیں جی میں اپلائے کرنا جاتا ہوں نیکس میں سائن اپ کے بڈن کے اوپر کلک اوٹ کروں گا اور یہاں پہ یہ مجھے سے کمپلیٹ ڈیٹیلز مانگے گا کہ آپ یہاں سے سائن اپ کریں یہاں پہ میں نے اپنا سین ایسی لکھنا میں یہاں پہ رینڈم سا ایک سین ایسی نمبر لکھنے لگا ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنی ایمیل لکھنی ہے اور یہاں پہ میں نے اپنا password لے گا اور اس کو first of all ہم اس کو sign up کریں گے then ہم login کریں گے sign up کرنے کے لیے آپ نے direct یہاں پہ candidate سییکٹ کرنا ہے اپنا cni c email اور یہاں پہ آپ نے اپنا password لے sign up کرنا ہے جیسے ہی آپ sign up کرنے کے ساین اپ کرنے کے بعد آپ نے sign in کرنا ہے یہاں پہ اپنا password email لگا کے then آپ نے اس job کے لیے complete apply اور تڑیرہ کر لینا ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اس job کو apply کرنے کے لیے دوستو اگر آپ مزید جوپ کی انفارمیشن جانا چاہتے ہیں تو آپ یوں جوپ سٹارٹ پی کے کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ کرائٹیریا موجود ہے آپ یہاں سے آکے اس کو ویزٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری جوپ آتی رہتی ہیں تو آپ ان جوپ کے ایڈورٹیزمنٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اتر وائز جو منسٹری آف ہومن رائٹس کا ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اپلائے بغیرہ بھی کر سکتے ہیں دوستو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں دعا میں مجھے آ رکھیں اللہ حافظ